السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے اب سب خریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ان بائیوں کے لیے ہے جو خاص کر کرونا میں پس چکے ہیں یا وہ دوست جو چھٹی پہ گئے ہیں ان کا چھٹی ختم ہوا دو سے تین مہینوں کے درمیان یا چی مہینے جو عمال منزلیہ ہے یا دویسٹک ورگرز یا بڑے مہینوں کا تو ٹائم کم ہوتا ہے دو مہینے ہوتا ہے ان میں ان کا خروج عودہ اور اقامت تجدید نہیں کیا تو کیا ان کے واپسی کا طریقہ کیا ہے یہ جوازات السعودیہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ میرا عامل ہے اس کا خروج عودہ اور اقامت تین مہینوں سے ختم ہے کیا میں اس کا تجدید کر سکتا ہوں دوبارہ اس کو بولا سکتا ہوں یا نہیں بولا سکتا ہوں انہوں نے تفصیل سے جواب دیا ہے اور آپ دوستو کو میں اسٹوڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگ کس طرح سکتے ہیں والیکم السلام تنسل تعلیمات على من خرج ولم یعود بمنع دخول لمدت ثلاث سنوات دیکھو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بولا کہ جو بھی خرج ولم یعود یعنی exit re-entry rules کے خلاف ورزی کرے گا یعنی اس کا چھوٹی ختم ہوا اور مقرر وقت کے اندر اس کے کفیل نے وہ چھوٹی رینیو نہیں کیا تو اس کے کفیل نے چھوٹی رینیو نہیں کیا تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ وہ دوسرے ویزے پہ آ سکتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یعنی جو اس کا پرانا والا کفیل ہے پرانا والا سپانسر ہے اس کے ویزے پہ آ سکتا ہے لیکن اگر وہ نئے ویزے پہ آتا ہے دوسرے ویزے پہ آتا ہے تو چھوٹی کے علاوہ اس کو تین سال تک انتظار کرنا ہوگا تین سال تک جب وہ انتظار کرے تو اس کے بعد یعنی چھوٹی کا ٹائم اس میں شمار نہیں ہوگا اس کے بعد جا کے پھر وہ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں لیکن اگر پرانا والا کفیل کے ویزے پہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اور دوسرے ویزے پہ اگر آنا چاہیں گے تو پھر اس کے لیے تین سال کا انتظار کرنا ہوگا اگر آپ دوسرے کو ٹوٹی پسند آئے اگر آپ دوسرے کو ٹوٹی پسند آئے تو یوٹیو کو ضرور سکر کرلیں اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ